یہ جی ہیرو کا کمرہ ہے آپ کو دکھا ہے جب ٹراما چلے گا یہ فرمیچر لیے پورا کمرہ یاد رکھ لیے گا ہم ایکسکلوسیف چیزیں دکھاتے ہیں یہ ایکسکلوسیف مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کیمرے کے پیچھے معاملات کیسے ہوتے ہیں شوٹ سے پہلے اور بعد میں رہنڈ سین کیسے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیمرے کے پیچھے ساری لائٹس ساری تاریں اور ساری کیمرے کے پیچھے ساری ٹیم ہوتی ہے یہ جی سپیٹ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے آگے گھر کے اوپر کوئی روم نہیں ہوتا ہم نے یہ گھر بھونڈا ریک ویسٹ کی ان لوگوں سے کہ ہم تین چار دن کا ہم شوٹ کریں گے تو آپ لوگ جاتو کہیں شوٹ ہو جائیں یا پھر آپ کو اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیکھ لیں تھا ہم نے جو مہک میں بہبودیا والی کا آفیس بنائے چھوٹا جا وہ بھی در ساتھ ہی وہ بائی چانس ہی بڑی رہا ہے یہ جدر یہ روم ہے مسجد کا بہت بڑا ہی شوٹ ہوتا ہے اس انڈسٹری میں کہ کہیں مسجد میں کوئی شوٹ نہیں کرنے دیتا کیا کر رہے ہو ہیرو کے کمرے میں آئے یہ ہیرو کا کمرہ ہے آپ کو دکھائیں ابھی ایک دن کا شوٹ شوٹ ہو چکا ہے اور ابھی چل رہا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ پوری کی پوری سیٹنگ ہم نے کی ہے بلکل خالی کمرہ تھا یہ علماری یہ علماری یہ علماری بھی ادھر سے لیے ہم نے نیچے سے اور یہ بیڈ اور یہ لائبری یہ سارا کا سارا سیٹ ہے یہ پری پلینڈ ہے اور آرگنائز کیا ہوا ہے یہ لائٹس یہ ڈیمر یہ کٹنگ اور یہ سارا کچھ یہ دو چیزیں رکھی رچی ٹیبل نہیں یہ گو ٹیبل ہے وہ ہی ہے یہ بھی نہیں کہا تھا یہ چیزیں پسند آئے گی اور رکھی ہاں ظاہر استعمال کی چیزیں یہ سارا کتاب ہے یہ تسلی سے دیکھ لیں آپ چیزیں کیونکہ یہ بیڈیا بن رہی ہے یہ ڈرامے سے پہلے بن رہی ہے بھی شوٹ ہو رہا ہے جب ٹراما چلے گا یہ فرنیچے پورا کمرہ یاد رکھ لے گا ہم ایکسکلوسیف چیزیں دکھاتے ہیں یہ ایکسکلوسیف مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جب یہ شوٹ ہوتا ہے تو پیچھ چیزیں ساری جو ہے سٹ ہو جاتی ہیں میں پکڑتا ہوں آپ بولی یہ دیکھیں یہ ایکسکلوسیف چیزیں ہیں ہیتر ہیرو صاحب بیٹھے ہیں بیسیکلی سوڑی تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے لیکن کیمرے کے پیچھے معاملات کیسے ہوتے ہیں شوٹ سے پہلے اور بعد میں بہائنڈ درسین کیسے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چیزیں بلکل بیٹا ہوتی ہیں خرابی بہشک ہوتی ہیں لیکن آپ کو جب نظر آ رہا ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر وہ فل لش پش کیمرے کے پیچھے ساری لائٹس ساری تاریں اور ساری کیمرے کے پیچھے ساری ٹیم ہوتی ہیں لیکن صرف فریم کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو ایک اور ایک نظر آ رہا رہی کہ اس کے پیچھے کے معاملات آپ کو اکاش دکھائیں گے یہ لائٹس ہیں جی ملک صاحب آپ کو میں کوئی طریقہ بھی سکھا دوں فون ایسے پکڑتے ہیں اس کے بعد یہ علماری دکھائیں یہ اس کے بگز وغیرہ یہ چیزیں یہ اٹیچیز کو کہیں گے ہم بیک تو نہیں کہیں گے اٹیچیز ہیرو لے کے لئے فریقی ہوتا ہے یہ ملک صاحب اوگے جی آگے جوڑے رہیے یہ جی سپریپٹ اس کے بعد پورے کا پورے ڈرامے کا سپر پڑا ہوئے ہیں تو آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے آجوئی ہیں اور یہ باہر کے منازے ہیں عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ گاؤنڈ ہیارتوں میں جو ہے گھر کے اوپر کوئی روم نہیں ہوتا کوئی کامرہ نہیں ہوتا بڑی مشکل سے دو تین مہینے تک و دو کے بعد ہم نے یہ گھر گھونڈا ریکویسٹ کی ان لوگوں سے ہم تین چار دن کا ہم شوٹ کریں گے تو آپ لوگ شوٹ ہو جائیں یا پھر آپ کو اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیکھ لیں تاکہ ہمیں جو ہے لوکیشن وہ ہماری جگہ پہ یہ ہی مل جائے بھاولپور میں دوبابستی کا علاقہ ہے دیلوکہ کے ساتھ میرا جو گاؤں ہے وہ بھی سائٹ پہ یہ میرا گھر بھی تھا لیکن وہ پسند نہیں آیا بھاولپور میں چھوٹ کریں گے یہ خرچہ کیا ہوا ملک صاحب نے وہ درامے کی شوٹنگ سے پیسے کماتے ہیں تو پھر ہم گھر تو جنہوں نے بنانا تھا تو اس میں شیشے بھشن لگی ہوئے تھے وہ ہمیں درامے کی شوٹنگ سے پسند نہیں آیا تھا پھر سا نورمل سا دیکھانا تھا ہم نے جو میں بہبودیا بھالی کو آفس بنائے چھوٹا تھا وہ بھی درسا ہی وہ بھائی چاہن سے ہی بڑھے رہا ہے یہ جدر یہ روم ہے ہم نے بنا لیا ہے تاکہ کسی کو کیا پتا کہ کونسی چیز کہاں پہ ہے لیکن ہم نے پتا نہیں چلیے ساری بنا رہے ہیں کر رہے ہیں تو رمضان بھی ہے آج چھٹا روزہ ہے روزے کے ساتھ گرمی ابھی شروع ہو رہی ہے سردیاں ختم ہو رہی ہیں لیکن ہمیں رات کو آنا ہوتا ہے صبح دو تین بجے رات کو نکلنا ہوتا ہے صبح آر لیا آنا ہوتا ہے تو اس وقت بائک پہ آنا ہوتا ہے ہم نے پھر یہ بھی پہنے ہوئے تاکہ بیمار نہ ہو سردی نہ لگے اور ہمارا کام بیچ بنا رکے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گاؤں دیا آپ میں کیونکہ یہ چوبارہ ڈھونڈا ہے تو آپ کو سائیڈوں کا دکھاتا ہوں یہ محول ہے سارا سارا دیکھیں یہ ٹوٹل ہی جسے یہ جنریٹر ہے ہمارا جس سے ہم لوگ کیوں کہ گاؤں میں بجلی کا ایشو ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کا تو پھر یہ ہم لوگ اپنے ہی ساتھ پروڈکشن ٹیم ہم لے کے آتی ہے یہ سارے ایکپیپمنٹس تاکہ کوئی دشواری مشکل کا سامنہ جی ملک صاحب بات یہ ہے کہ ہم جہاں پہ بھی شوٹ کرتے ہیں بہشک کسی بہت بڑے محل میں کریں یا کسی پرائیویٹ جگہ پہ گھر پہ کریں تو ہم ان کی بجلی استعمال نہیں کرتے وابڈا کی بجلی استعمال نہیں کرتے کیونکہ کیمراز ہوتے ہیں اس کی خود کر لیتے ہیں اور ایک بہت سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہمیں در پیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گاؤں دکھے مسجد دکھانی ہے مسجد بہت بڑا مشکل ہوتا اس انڈسٹری میں کہ کہیں مسجد میں کوئی شوٹ نہیں کرنے دیتا ظاہر ہر بندے کا اپنا اقیدہ اپنا احترام اور وہ اویس لی ہے لیکن شروع میں پھر بھی ہو جاتا لیکن گاؤں میں بہت مشکل ہوتا ایک ہم نے پولیو کے ایڈ کیا تھا بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا ہمارے لیے بڑی مشکل سے ہم نے کیا تھا ابھی جو ہم دھونڈ رہے ہیں گاؤں کی مسجد جس میں سین آپ دکھائیں گے چندہ مانگنے کا اور اس میں پھر یہ بھی چمچو چمچو رے کٹوری چلو 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 آج یہ آخر دن ہے شوٹ کا کالیج والے سین کا تو ہم لوگ افتاری کے لئے سپیشل افتاری کروانے کے لئے جا رہے ہیں ان بچیوں کو چلو بھئی یہ کون ہے آپ کون ہے بھئی کان جا رہی ہے اچھا 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 کیا دفتاری کروانے نام کیا کرے چلو دفتاری